اور اگر گھر پہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ یہ چٹنی جو ہے نا آٹے میں ڈالیں آٹا گوند لیں اور پھر پراتھے بنائیں اتنے مزے کے پراتھے بنیں گے کہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی بھی اور چیز کھانے کی ضرورت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دید آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزے دار چٹنی کی ریسپی کے ساتھ تو انشاءاللہ سالن کی بجائے آپ اسی کے ساتھ کھانا کھانا پسند کریں گے اس کو آپ دال چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر گھر پہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو آپ یہ چٹنی جو ہے نا آٹے میں ڈالیں آٹا گوند لیں اور پھر پراتھے بنائیں اتنے مزے کے پراتھے بنیں گے کہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی بھی اور چیز کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس چٹنی کو بنا کے آپ مہینوں سٹور کر کے استعمال کر سکتے ہیں بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے بینہ سکیپ کیے تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ ریسپی گھر پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے یہ مزے دار سی چٹنی بنانا شروع کرتے ہیں اس مزے دار سی چٹنی کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیے لال والی فریش مرچ اور اس کو دو کے میں نے اچھی طرح سے صاف کر لی ہے اب اس کے اندر سے ہم نے نکال لیں بیج کیونکہ بیج اندر ہوں گے نا تو بہت زیادہ تیکھی ہماری چٹنی جو ہے نا وہ بن کے تیار ہوگی اگر آپ کو تیکھی والی چٹنی پساند ہے تو پھر بے شک آپ بیج نہ نکال لیں اس طریقے سے کر کے سارے اس کے بیج ہم نے نکال لینے ہیں اور اگر کسی کے پاس یہ والی فریش مرچ جو ہے نا یہ نہ ہو تو آپ نے جو پنسار سٹور سے مل جاتی ہے نا خوشک والی سرخ کلر کی مرچ وہ لے لینے ہیں آپ نے اور اس کو جو ہے نا وہ بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی طریقے سے بیج وغیرہ اس کے نکال لیں اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کپ پانی فل گرم لے کے نا تو اس میں ڈال لینا ہے تاکہ وہ والی مرچیں ہماری جو ہے نا وہ تھوڑی سی نرم پڑ جائیں اسی طریقے سے جو ہے نا ساری مرچوں کے اندر سے میں بیج نکال لوں گی سبھی مرچوں کے اندر سے جو ہے نا وہ میں نے بیج نکال لیا اور یہ دیکھیں ایک پاؤ میں سے کتنے سارے بیج نکلیں اب ان کو ہم سائیڈ پہ کریں گے مرچوں کو بھی ہم سائیڈ پہ کر لیں گے اور باقی جو چیزیں ہیں نا وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے سبز دنیا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے دو اوکے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے پودینہ یہ بھی میں نے تھوڑا سا لیا ہے اور اس کے جو نا اس طرح سے جو موٹے ڈنڈل تھے نا ان کو میں نے اتار لیا تھا اور جو بلکل آگے کے نرم ڈنڈل ہے نا ان کو میں نے شامل کر لیا ہے اس کو بھی میں نے دو اوکے رکھا ہوا ہے میرے گار میں کسی بھی قسم کی چٹنی بنے نا تو اس میں پودینہ ضرور میں شامل کرتی ہوں اب یہ دونوں چیزوں کی ہم نے کٹنگ کر لینا ہے میرے چینل پہ بہت سی چٹنی کی ریسپیز مجود ہیں آپ وہ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہر جو چٹنی ہے نا وہ ایک دوسری سے مختلف ہے اور بہت ہی مزے دار اور ہیلدی ہے اسی طریقے سے جو پودینہ ہے نا اس کی بھی کٹنگ کر لوں گی یہ دونوں چیزیں بھی ریڈی ہو چکی ہیں اب چٹنی بنانا ہم شروع کریں گے اس چٹنی کو بنا رہے ہیں ہم لوگ سٹور کرنے کے لیے تو اس لیے اس کو ہم یہ والا پرسیجر پکانے والا اس کے ساتھ ضرور کریں گے یہاں پہ چتھائی کپ میں نے کوکنگ آئل لے لیا ہے آپ سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں اور اب اس میں میں شامل کروں گی یہاں پہ میرے پاس ہے آدھا کب مونگ پھلی یہ شامل کر لیں گے اس سارے پرسیجر میں میں اسی ترتیب کے حساب سے چیزیں ڈالوں گی جس ترتیب کے حساب سے ان چیزوں کو ہم نے روست کرنا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زیادہ روست کرنا پڑتا ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو کم روست کرنا ہوتا ہے تھوڑی دیر دو منٹ تک مونگ پھلی کو میں روست کروں گی مونگ پھلی کو میں نے دو منٹ تک روست کر لیا اب یہاں پہ ایک پاؤ لیسن میں نے لیا ہے اور اس کو میں نے چھیل لیا ہے اس کو بھی ہم ڈالیں گے دو منٹ میں اس کے ساتھ بھی روست کروں گی لیسن کی مقدار جو ہے نا وہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیسن کو بھی میں نے دو منٹ تک پکا لیا ہے اب یہاں پہ جو مرچے ہم نے رکھی ہوئی ہیں نا یہ بھی ڈال لیں گے اور ان کو بھی ہم نے ایک منٹ جو ہے نا وہ بون لینا اچھی طرح سے یہ ساری بنائی کرنے سے یہ ہوگا کہ جو بھی نمی وغیرہ ہماری چیزوں میں ہوگی نا وہ بھی خوشک ہو جائے گی اور زیادہ دیر تک ہم انہیں سٹور کر سکیں گے مرچوں کی بنائی بھی جتنی ہم نے کرنی تھی ہو چکی ہے اب جو ہم نے پدینہ اور سبز دنیاں رکھا ہے نا اس کو ڈال کے ہم نے صرف چاند سیکنڈ ہی روست کرنا ہے تاکہ جو بھی ان کے اوپر پانی وغیرہ لگا ہوا ہو نا وہ خوشک ہو جائے لیکن اگر آپ نے دنیاں پدینے کا پانی ویسے ہی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے خوشک کر لیا تو پھر اس پرسیجر کی ضرورت نہیں ہے پھر بعد میں آپ یہ دنیاں پدینہ جو ہے نا وہ شامل کر لیں اس چٹنی میں اب اسے میں نیچے اتار لوں گی اور ابھی سے ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا ابھی بہت سی چیزیں اس میں ہم نے شامل کرنی ہے اب اس کو تھوڑا سا میں تھنڈا کر لوں گی تھوڑا سا تھنڈا اسے میں نے کر لیا اب اس پوائنٹ پہ یہاں میرے پاس ہے ناریل کا برادہ دو ٹیبل سپون میں نے لیا اگر یہ نہ ہو آپ کے پاس تو آپ ناریل کی جو گری ہوتی ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور تیل نے میرے پاس وان ٹیبل سپون یہ بھی ڈال لیں گے اس سے ٹیسٹ بھی بڑھے گا غزائیت بھی بڑھے گی اور پھر سے ہم مکس کر لیں گے اور اسے مکمل تھنڈا کر لیں گے یہ مٹیریل بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب چٹنی کو ہم پیسنا شروع کریں گے میں اس کو کونڈی ڈنڈے میں بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ مسالہ پیسنے والا جو جار ہوتا ہے نا اس میں بھی ڈال کے اسے پیس سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں پانی وغیرہ اب کچھ نہیں ڈالنا جو ہم نے آئل ڈالا ہوا ہے نا بس وہ ہی کافی ہوگا اگر آپ کو پیسنے میں کوئی پرابلم ہو تو آن آف کر کے آپ پیس لیں دردرہ رکھنا چاہتے ہیں تو دردرہ رکھ لیں بلکل پیسٹ بنانا چاہتے ہیں تو پیسٹ بنا لیں جو مٹیریل ہم نے ڈالا تھا نا اس کو میں نے پیس لیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ اسے پیسٹ نہیں بنایا اس طرح کا بنایا ہے اب اس کو نکال کے میں ایک بال میں ڈالوں گی اور اسی طریقے سے سارے کو پیس لوں گی اور دیکھیں ماشاءاللہ بھی اسے لک ابھی بہت سی چیزیں اس میں ہم نے شامل کرنی ہے اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے چٹنی ماشاءاللہ ساری جو ہے نا اس کو میں نے پیس لیا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست لوکہ آ رہی ہے اس طرح کی چٹنی جو ہے نا وہ اگر ہمارے دسترخان پہ ہو اب یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی زیرہ ون ٹیبر سپون اور اس کا مزید ٹیسٹ بڑھانے کے لیے یہاں پہ میرے پاس ہے آم چور کا پاورڈر یہ میں نے ون ٹیبر سپون لیا بہت ہی زبردست چٹنی کا ٹیسٹ ہوگا اگر یہ آپ کے پاس نہ ہو تو آپ ون ٹیبر سپون لیمن جوس بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں سمک ہے اور ہاف ٹیسپون پنک ہے کوئی اگر ایک بھی ان میں سے ہو آپ کے پاس تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اور چوتھائی جو ہے نا کپو وہ یہاں پہ میں نے وائٹ سرکا لیا ہے اس سے ہماری جو چٹنی ہے نا وہ زیادہ عرصے تک خراب نہیں ہوگی اب یہ ساری چیزوں کو ہم ڈال کے مکس کر لیں گے اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست مزے دار چٹکھارے دار سی ہماری جو چٹنی ہے نا وہ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے جس کو بنا کے آپ تین مہینے سے بھی زیادہ عرصہ محفوظ کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ چٹنی خراب نہیں ہوگی ڈال چاول کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو سالن کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ اتنی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس چٹنی کو محفوظ کیسے کرنا ہے کوئی بھی آپ اس طریقے سے جار لے لیں اس کے اندر نمی نہ لگی ہوئی ہو آپ اچھی طرح سے اسے دو کے صاف کریں اس میں ڈال کے آپ اسے فریج کے بغیر بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ دس پندرہ دن تا خراب نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اسے فریج میں رکھ لیتے ہیں تو تین مہینے سے زیادہ عرصہ بھی انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی اور بہت ہی ماشاءاللہ زبردستی یہ ریسپی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ لوگوں تک پہنچے امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ و باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پر ریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تک کے لیے ویڈی جھانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ